تڑپ یہی عشق کی دل سے ایک گلی سے ایک لڑکی برکھا پہنکے گزرتی ہے اور اسے دیکھ کر ایک لڑکا کہتا ہے اے پردہ نشی اپنا پردہ ہٹا میرے محبت کو قبول کر اپنا چلوا دکھا لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا تین دن چار دن بیٹھتے گئے جھا جی آپ کہاں مجھے آپ خسا گیا آپ ادھر گب سب میں لگ گئے تو لڑکی برکھا پہنکے گزرتی تھی اور اسے دیکھ کر ایک لڑکا کیا کہتا تھا اے پردہ نشی اپنا پردہ ہٹا میرے محبت کو قبول کر اپنا چلوا دکھا لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا دو دن دن چار دن بیٹھتے گئے ایک دن لڑکے نے کہہ دیا کہ اے پردہ نشی اپنا پردہ ہٹا میرے محبت کو قبول کر اپنا چلوا دکھا ورنہ میں خودکوشی کر لوں ایک جھلک پانے کے لئے بات خودکوشی تک آگئی اور اگلے دن جب وہ لڑکی ادھر سے گزری تو اسے وہ لڑکا نظر نہیں آیا اس نے پتا کیا کہ ایک لڑکا رہتا تھا یہاں مجھے روز کہتا تھا اے پردہ نشی اپنا پردہ ہٹا آج وہ کہاں ہے تو کسی نے بتایا کہ کل رات اس نے خودکوشی کر لی وجہ کیا تھی نہیں پتا تو وہ اس کے قبر پہ جا کے کہتی ہے اے میرے گمنام عاشق لے آئی ہوں تیری مزار پر اے میرے گمنام عاشق لے آئی ہوں تیری مزار پر لے رکھ سے نکاب ہٹاتی ہوں اپنا جی بھر کے میرا آدی دار پر بھائی سیٹی جو بھی بجا رہے ہیں بڑا سکیل سے الگ سیٹی بجا رہے ہیں تو کبر سے آواز آتی ہے اے خدا یہ تیرا کیسا انصاف ہے اے خدا یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ آج میں پردے میں ہوں اور ہوں بے نتاب ہے تیرا ایک وعدہ تھا میرے ہر ایک وعدے کے پیچھے ساتھ نبھائے گی تُو میرا ہر ایک وعدے کے پیچھے تیرا ایک وعدہ تھا تیرے ہر ایک وعدے کے پیچھے کہ ساتھ نبھائے گی تُو میرا ہر وعدے کے پیچھے لیکن پورا زمانہ تو کھڑا تھا میرے مزار پر پورا زمانہ تو کھڑا تھا میرے مزار پر ایک تُو بھی نہ آئی میرے جنازے کے پیچھے تو لڑکی کی روز سے آواز آتی ہے ہاں میرا ایک وعدہ تھا تیرے ہر ایک وعدے کے پیچھے ساتھ نبھائے گی تیرا ہر ایک وعدے کے پیچھے تُو نہیں مڑ کر نہ دیکھا کبھی ایک اور جنازہ تھا تیرے جنازے کے پیچھے عشق میں تو ہر چیز مٹ جاتی ہے بے قراری بن کے ہمیں تڑپاتی ہے یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے ہوں تیری یاد 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 ہوں تیری یاد یاد نہیں نہیں آپ لوگوں کو تالیاں بجانے ہی مجھے تالیاں کے آباد آنے رہے ہیں موائل کے ویڈیو بنا کے کہاں گا میرا اتنا ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہے آپ لوگ بھی بنا لو تالی بجانا ہے تالی بجانا ہے ٹھیک ہے؟ آجا آجا میری وفا تجھے بلاتی ہے بے قراری بن کے ہمیں تڑپاتی ہے یاد یاد بس یاد رہ جاتی ہے یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے ہوں تیری یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے یاد 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 بد یاد سے رہے جاتے ہیں کر کے تک ہا یہ زندگانی ہم گئے چھوڑ کے کہانی اب یہ آنکھوں پیا نہ جائے اب جیا نہ جائے درد سے ٹوٹتی میری طرح سے دخم دل کا آنیا نہ جائے آجا آجا میری وفا تجھے بلاتی ہے فکرانی بن کے ہمیں تڑ پاتی ہے پھر آپ لوگوں کی تعلیہ بند ہوگی نہ نہ یہ والا تعلی نہیں یہ والا نہیں گانے کے ساتھ جب بستا ہے وہ آپ لوگ کو بتانا ہے کیسا ہے کیونکہ جھا جی نے مجھے یہاں آنے سے پہلے کہا آپ کو بتانا ہے آجا آجا میری وفا تجھے بلاتی ہے بے گراری بن کے ہمیں تڑ پاتی ہے یاد 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 بے گراری بن کے ہمیں تڑ پاتی ہے وہ تیری یاد یاد وہ تیری یاد 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 بے گراری بن کے ہمیں تڑ پاتی ہے یاد 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 بے گراری بن کے ہمیں تڑ پاتی ہے موسیقی کہے کہا میں تھا پاگل جو اس کو بھولاتا رہا چار پیسے کمانے میں آیا شہر گاؤں میرا مجھے یاد آتا رہا گاؤں میرا مجھے یاد کا آتا رہا گاؤں میرا مجھے وقت کا یہ پاگل بہتا ہے کہاں میں تھا پاگل جو اس کو بھولاتا رہا چار پیسے کمانے میں آیا شہر گاؤں میرا مجھے یاد کا آتا رہا گاؤں میرا مجھے گاؤں میرا مجھے یاد کا آتا گاؤں میرا مجھے گاؤں میرا مجھے جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہے نرم اپنا تمہارا لہجا بتا رہا ہے تمہارا لہجا بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے مہموش نروہ چھکی ہے پل کے دلوں میں انفت نہیں نہیں مہموش نروہ چھکی ہے پل کے دلوں میں انفت نہیں نہیں مہموش نروہ چھکی ہے پل کے دلوں میں انفت نہیں نہیں ہے مہموش نروہ چھکی ہے پل کے دلوں میں انفت نہیں نہیں ہے مہموش نروہ چھکی ہے مہموش نروہ چھکی ہے مہموش نروہ چھکی ہے مہموش نروہ چھکی ہے بہار کا آج پہلا دن ہے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئے فضا میں خوشبو نہیں نہیں ہے فضا میں رنگت نہیں نہیں ہے خونوں میں خوشبو نہیں نہیں ہے خانوش نگو ہے چھکی ہے دنوں میں علمت نہیں نہیں ہے خانوش نگو ہے چھکی ہے بھر کے دنوں میں علمت نہیں نہیں ہے موسیقی موسیقی شیر سنے کے اتنا قابلِ گوھر ہے آجا پہلے بتائیں کہ یہ غزل میرے سے کن کن لوگوں نے already سنا ہوا ہے پہلے موسیقی اشوک بہو کی طرف سے پانسو روپے کا پورسکار آیا ہے موسیقی اشوک اسورجی کی طرف سے موسیقی ذرا سا قدرت نے کیا نبازا موسیقی 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 آخری شیر پڑھ رہا ہوں اور میں بار بار بتا دیتا ہوں اس چیز کو کہ یہ غزل لکھی ہوئی ہے شبینہ عدیب جی کی بہت باکتا مال شائرہ ہے وہ اور اتنی خوبصورت پنگتیاں ہیں اس کی بموں کی برسات ہو رہی ہے پانی سانی دانی دانی ناپا بموں کی برسات ہو رہی ہے پرانے جاواز سو رہے ہیں بموں کی برسات ہو رہی ہے اور جو پرانے بہدر اور جاواز لوگیں وہ سو رہے ہیں بموں کی برسات ہو رہی ہے پرانے جاواز سو رہے ہیں غلام دنیا کو کر رہا ہے غلام دنیا کو کر رہا ہے وہ جس کی طاقت نہیں نہیں ہے غلام ھاموش نوے ہے جوکی ہے پلکیں دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے غلام ھاموش نوے ہیں جوکی ہے پلکیں دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے ابھی تکلپ ہے گفتگو میں ابھی محبت نئے نئے دنوں میں محبت نئے نئے ایک بار کی بات ہے ایک کسی امیر غرانے کا ایک لڑکا ٹاٹا کی ایک بڑی مہنگی کار آیا کرتی تھی اس سمیں سفاری تو اس سمیں سفاری کار کا بہت فیشن تھا تو ٹاٹا سفاری لے کر جا رہا تھا اور ایک ایسے ہی عام سے آدمی ایک چھوٹی سی کار میں تھے ان کی کار سے سفاری میں ٹکر لگ گئی اور وہ بزرگ آدمی تھے اس جوان لڑکے نے اتر کے بتتمیزی کی کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ آپ نے میرے کار میں ٹکر مار دی آپ کو پتا بھی ہے اس کار کی قیمت کتنی ہے آپ دیں گے مجھے اس کا ریپیرنگ کرا کے تو اس نے بولا اس بزرگ آدمی نے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو دے دوں گا آپ کے کون سی کار ہے تو اس نے کہا یہ ٹاٹا کی سفاری کار ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو اس کو خریدنے کی تو بولے کوئی بات نہیں میں آپ کو بنوا دوں گا نہیں تو میں آپ کو ایسی ہی دوسری کار دے دوں گا تو انہوں نے بولا تم کون ہو بولا میں رتن ٹاٹا ہوں تو ایسے ہی کچھ لوگوں کے لیے غزل ہے جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہارا لہجہ بتا رہا ہے ساری آئی کانٹھیئر مجھے بتا ہے بہت لوگ سننے رکھے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس غزل کو پورے انڈیا میں کم سے کم پچاس کروڑ لوگوں نے سنا ہے تو دعائیں ہیں آپ لوگوں کی پیار ہے آپ لوگوں کا اور شبینہ عدیب جی کی لکھی ہوئی ہے بہت کمال کی شاعرہ ہے وہ خاموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے خاموش لب ہے جھکی ہے پل کے دنوں میں علفت نہیں نہیں ہے ابھی تکلوس ہے گستگو میں ابھی محبت نہیں نہیں ہے خاموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں علفت نہیں نہیں دیکھیں ایک کام مجھے پتا ہے مجھے یہاں آنے سے پہلے پتا چلا ہے کہ سریندر نگر کے جو آم لوگ ہیں وہ بھی بڑے آرٹسٹ لوگ ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی تالیاں ریدم پہ آتی ہے کی نہیں چلیں وان ٹو خاموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے ابھی تکلوس ہے گستگو میں ابھی تکلوس ہے گستگو میں ابھی محبت نہیں نہیں ہے خاموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے دلوں میں علفت نہیں ہے موسیقی موسیقی خودرت میں کیا نوازا کہ آنکھیں بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نئی ہے آموش نب ہے چھکی ہے پل کے دنوں میں علفت نئی نئی ہے آموش نب ہے چھکی ہے پل کے دنوں میں علفت نئی نئی ہے موسیقی موسیقی آخر شیر قاد قابل اے غار ہے موسیقی بموں کی برسات ہو رہی ہے موسیقی بموں کی برسات ہو رہی ہے پرانے جاواز سو رہے ہیں موسیقی بموں کی برسات ہو رہی ہے اور یہ پرانے بہادر اور جاواز لوگ ہیں وہ سو رہے ہیں موسیقی بموں کی برسات ہو رہی ہے موسیقی بموں کی برسات ہو رہے ہیں موسیقی بموں کی برسات ہو رہے ہیں موسیقی ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ایک بھائی ہیں مجھے آکے بیک اسٹیج ملے تھے انہوں نے اپنا نام بتایا تھا چندریش گڑوی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ اس غزل کو ضرور سنانا تو ان کی فرمائش ہے اسی بحر پہ